اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر بیان فرمایا اتقو الظلم فَإِنَّ الظُّلْمَ ذُلْمَاتٌ يُعْمَ الْخِيَامَةٌ تم اپنے آپ کو ظلم و زیادتی سے بچاؤ اس لیے کہ یہ قیامت کے دن جب انسان اللہ کے یہاں نور اور روشنی کا خواہش مند ہوگا ضرورت مند ہوگا کہ انسان پلسرات کو پار کرنے کے لیے روشنی اسے مل جائے جیسا کہ قرآن نے بیان فرمایا کہ اہلِ ایمان کو اللہ رب العالمین ایک نور انایت کرے گا تو ظالموں کو اللہ تبارک و تعالی آدھیرہ دے گا تاریخی انایت کرے گا اور وہ روشنی سے محروم کر دیا جائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اس بات کو بیان فرمایا تو اس حیثیت سے ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے کہ ظلم یہ ایک بدترین قسم کی بد اخلاقی ہے جس سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے اپنے آزا و جوارے کو اپنے اخلاق و کردار کو اس طرح سے ڈھالنا چاہیے کہ کبھی انسان اپنی زبان سے کسی کا دل نہ دکھائے اپنے ہاتھ کا کبھی غلط استعمال نہ کرے کبھی اس کے ذریعہ سے کسی کے ذات کو کوئی ایسی ٹھیز نہ پہنچے جو مظالم اور ظلم اور ذاتی کے قبیل سے ہو ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انی من المسلمین موسیقی موسیقی